الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاتھ رہے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم چیپٹر کر رہے ہیں The Invisible Homework Invisible کہتے ہیں نظر نہ آنے والی چیز کو تو there are 12 invisible things we can't see that Incredibly exist وہ چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن موجود ہیں جیسے ریڈیو ویوز یہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جسے سیٹلائٹ اور کمپیوٹر کام کرتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی اس کے علاوہ ایٹمز جس سے ساری دنیا کی چیزیں ملی ہیں یہ بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے دارک میٹر جتنا دارک میٹر جو ہے وہ لائٹ اور انرجی امیٹ نہیں کرتا اور ایٹی پرسنٹ آف یونیورس is made up of دارک میٹر پھر انٹی میٹر possesses qualities that are opposite to normal میٹر یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا پھر جس سے ہم سانس لیتے ہیں اور زندہ ہیں آکسیجن اور ایئر یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی اور پھر ultra violet rays جو visible lights ہے اس سے چھوٹی wavelength کی جو ہیں جس سے ہماری skin سورج میں چلتی ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی پھر gravity جس کو کشش سکل کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی infra red rays کچھ rays ایسی ہیں جو ہمیں جو light نظر آتی ہے اس سے اوپر بڑی wavelength کی ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی پھر emotions کسی کا دل ٹوٹ کیا ہے ہمارے آنسوں نکل آتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے ہیں ہمارے جذبات پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انجلز فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے حالانکہ قرآن کاتبین دو لکھنے مارے ہمارے کندوں پر بیٹھ ہیں پھر اللہ جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ کی بات مانے اللہ کے آگے جو کہ اللہ کے بندے بنے کیا کوئی کہا لامہ اقبال نے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر ہمیں جو چیزیں نظر میں آتی ہیں اگر ہمیں وہ دیکھنا شروع ہو جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ناممکن لگتا ہے تو آپ نے سبق کی طرف آتے ہیں سلیم شکھ اس فاؤنٹین پین twice but it did not work سلیم نے اپنے فاؤنٹین پین کو دوبارہ ہلایا لیکن وہ کام نہیں کر رہا تھا some of the words were not clear کچھ الفاظ جو ہیں وہ صاف نظر نہیں آ رہے تھے سلیم held the paper close to the big light bulb of his desk clamp سلیم نے paper کو light bulb کے قریب کیا اپنے lamp کے پاس my teacher is going to punish me میری teacher مجھے سزا دے گی she will not be ready to accept any excuse وہ میری طرف سے کوئی اتراز قبول نہیں کرے گی if I don't submit my homework assignment اگر میں نے اپنا جو گھر کا کام ہے وہ جمع نہ کروایا he said اس نے کہا یعنی teacher کوئی pen کو بھر لیا laminate کہتے ہیں skunge bean کو he took a sheet of paper and started doing his work اس نے کاغذ کا ایک پیس لیا اور دوبارہ اپنا کام کرنا شروع کیا یعنی وہ بار بار pen کو ہلا رہا تھا اور وہ چل نہیں رہا تھا nothing but faint lines showed on the paper کچھ بھی نظر نہیں آیا دھندلی سی lines جو ہیں وہ paper پہ نظر آنے شروع ہوئی faint lines دھندلی lines at least his attempt was better than appearing shame faced in class چلو یہ کوشش بہتر ہے بجائے کہ میں شرمیدہ چہرے کے ساتھ کلاس میں جاؤں some of the words were not clear کچھ الفاظ ایسے تھے جو صاف اور واضح نہیں تھے سلیم held the paper close to the big light bulb of his desk lamp اس نے اپنے desk lamp کے بلگ کے قریب جا پیپر کیا as if by magic clear blue words began to show جس طرح کسی نے جادو کر دیا صاف نیلے رنگ کے الفاظ نظر آنے شروع ہو گئے یعنی جیسے ہی light پڑی الفاظ نظر آنے شروع ہو گئے سلیم moved the paper away from the heat of the bulb جیسے ہی اس نے پیپر کو کعوس کو بلب سے دور کیا تو پھر کیا ہوا words جو تھے they slowly the words began to disappear آہستہ آہستہ الفاظ جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو گئے this is super he cried وہ خوشی سے چلایا just what i want یہی تو میں چاہتا تھا یعنی جب اس نے دیکھا کہ words appear ہو گئے ہیں اور disappear ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی سے چلاو تھا کوب اب یہ right side پہ words word meaning ہے اور left side پہ انگلیش کے words ہیں جو آپ نے ابھی کے لیسن میں کیا ہیں تو پیارے بچو اللہ کے آگے جھک جائیں اپنا ایمان تازہ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بھائی خوشیئر